ٹوکیو اولمپکس میں پاکستانی امیدوں کا دیا آغاز ہی میں بجھنے لگا خواتین بیڈمنٹن کے سنگل ایونٹ میں ماہور شہزاد کو ابتدائی میچ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا انہیں جاپانی پلئیر ایکانی یاما گوچی نے 21 اور 21 آٹھ سے آؤٹ کلاس کر دیا دوسری جانب گیمز میں شریک پاکستانی شوٹر گلفام جوزف معمولی فرق سے میڈل راؤنڈ کے لیے کالیفائی نہیں کر پائے مینس ٹین میٹر ایر پسٹل ایونٹ میں انہوں نے 578 پوائنٹ جوڑ کر نوی پوزیشن پر اختتام کیا فائنل راؤنڈ کے لیے آنٹھ شوٹرز کو کالیفائی کرنا تھا کالیفیکیشن راؤنڈ میں اگرچہ ایک موقع پر گلفام نے ساتھوی پوزیشن تک بھی رسائی پائی لیکن وہ اس سے برقرار نہیں رکھ پائے اور پہلے ہی مرحلے میں باہر ہو گئے جہلم سے تعلق رکھنے والے گلفام نے ٹوکیو گیمز میں حیران کن طور پر انٹری پائی تھی انہیں نومبر 2019 دوہا میں منقضہ چودہ وی ایشن چیمپینشپ کی فرفارمس پر اولمپک سکوٹے میں جگہ دی گئے ان کی کیٹیگری میں بھارتی سوراب چوہدری نے 586 سکور کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پائی پاکستانی محمد خلیل اختر غلام مصطفیٰ بشیر ٹوکیو گیمز کے 25 میٹر ریپٹ فائر پسٹل ایونٹ میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے پاکستان نیچے ایونٹس میں دس ایتھلیٹس کو ملک کی نمائندگی کے لیے جاپان بھیجوایا ہے ارشد ندیم جوولین تھرو میں حصہ لیں گے توار کو ویٹ لفٹنگ منز سرسٹ کے جی میں تلہا تعلیب ایکشن میں دکھائی دیں گے